ہلو این ویلکم ٹو ایزی لرننگ سمارٹ لرننگ یہ آج ایک سپیشل لیکچر جو ہے وہ میں اس لئے لے کے آئے ہوں کہ جتنے لوگ بھی کسی بھی پرکار کی کامپیڈیشن اگزام کی تیاری کر رہے ہیں تو اگر انہیں سفلتہ نہیں مل رہی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اپنے اگزامینیشن میں وہ سفلتہ پرابٹ کریں جو اگزام وہ پہلے دے چکے ہیں اگر اسے ریپیٹ کر رہے ہیں یا کوئی نئے اگزام دینے والے ہیں اگزام کا نام یہاں پہ میں نے صرف ایک لکھا ہے جس میں ایسی ایف کا بھی ہونے والا ہے فوریس ٹرینجر کا یہ سی جی پی ایسی جو ہے یہ کنڈکٹ کرانے والا ہے لیکن یہ جو ٹرک میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ صرف فوریس ٹرینجر اگزام پرپریپریشن کے لئے نہیں ہے یہاں پہ آپ کسی بھی اگزامینیشن کا پرپریشن کریں آپ یہ طریقہ جو ہے اگر اپنائیں گے تو میں آپ کو گارنٹی دے سکتا ہوں کہ آپ کا سیلیکشن جو ہے وہ ضرور ہوگا دیکھیں کوئی بھی اگزامینیشن جب بھی ہوتا ہے تو آپ کے سامنے دو آپشن ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے کہ آپ کے پاس میں سیلیبس جو ہے وہ اگزام کا اویلیبل ہوتا ہے جیسے کہ cgpsc ہو گیا cgvapam ہو گیا upsc ہو گیا ان سب ہی اگزامینیشن میں آپ کے پاس میں ایک سیلیبس دیا ہوتا ہے اس ٹیکنک کو ہم فیئر ٹیکنک کہتے ہیں اب یدی مان لیجئے آپ کے پاس میں سیلیبس ہی نہ ہو اب سیلیبس اگر نہیں ہوگا تو اس طریقے سے آپ پرپریشن کیسے کریں گے تو یہ کوئی انفیر طریقہ نہیں ہوتا اس طریقے میں بھی آپ کیا کر سکتے ہیں جو ایکزام ہونے والا ہے اس میں آپ کو یہ ضرور بتایا جاتا ہے کہ کوششن جو ہے کس طریقے سے آنے والا ہے یا کس پرکار کہیں گے اور اکثر جو ایسے ایکزام ہوتے ہیں وہ یا تو بہت زیادہ ایزی ہوتے ہیں یا تو پھر اس میں کوئی بہت زیادہ ایسا بڑا ٹاپک نہیں ہوتا جو آپ کو نہیں آتا رہا ہو فر ایکزامپل اویس سی بات ہے آپ کے بیکگراؤن سے ہی کسٹن آئیں گے یہاں پہ بیکگراؤن کا مطلب کیا ہے آپ جیسے مان لیجئے میں آپ کو ایک 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 ایکزامپل دیتا ہوں جس کا سیلیبس اویلیبل نہیں ہوتا تو آپ جیسے MCA انٹرنس کی تیاری کر رہے ہوں تو MCA انٹرنس میں آپ کو سیلیبس جو ہے وہ سپیسیفک نہیں ملتا لیکن اتنا ضرور بتا دیا جاتا ہے اگر آپ انٹرنیٹ کریں گے گوگل کریں گے اسے تو آپ کو پتا چلے گا کہ MCA انٹرنس میں آپ کو ماتھیمائٹکس اور آپ کا انگلیش دین آپ کا کمپیٹر سائنس سے تھوڑا سا کوششن اور جو ریزنگ ہوتی ہے انیلیٹیکل ریزنگ ہو گیا لوجیکل ریزنگ ہو گیا اس طریقے کے کوششن آئیں گے یہ بتا دیا جاتا ہے تو ان کوششن کو اگر آپ دیکھیں گے تو ایک صرف کمپیٹر سائنس یہ کیسا سبجیکٹ ہے او بیسسی بات ہے MCA وہی لوگ کرتے جن کا بیکگراؤن MCA مطلب کمپیٹر اپلیکیشن ہوتا ہے سائنس ہوتا ہے تو اگر آپ کا بیکگراؤن بہت سٹرونگ ہے اس میں تو زائد سی بات ہے جو اس سے ریلیٹیڈ کوششن ہوں گے آپ سے ضرور بنیں گے اب آتی بات سیلیبس کی اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کر کے رکھا ہوا آپ کے لئے یہ ابھی ابھی آیا ہے چھتیزگر لوگ سیوائوں کا CGPSC کا اس کی ون سیوائ کے لیے اس نے دو پوست نکالی ہیں ایک نکالی ہے سائنس ہوتا جسے ہم ACF کہتے ہیں اور دوسری نکالی ہے ون شیطرپال جسے ہم فوریس رینجر کہتے ہیں تو پوست تو کافی ساری ہیں اس میں اور زائد سی بات ہے آپ کو اس میں ایکسپیکٹیشن بھی ہونی چاہیے کہ ہاں آپ اس میں سیلیکٹ ہو سکتے ہیں تو اب ہم بات شروع کرنے جا رہے ہیں اس پرٹیکولر جو ایڈ نکلی ہوئی ہے اس کے بیسز پر کہ آپ کس طریقے سے تیاری کر سکتے ہیں تو دیکھیں میں آج کی تاریخ اس لئے بول رہا ہوں کیونکہ یہ میں اپنے ایکزامپل میں لینے والا ہوں آج ہمارے پاس میں جو تاریخ موجود ہے وہ ہے 26 جون اور جو اس کی ایکسپیکٹیڈ ڈیٹ ہے اس ایکزامینیشن کی وہ جہاں تک ستمبر میں ہونے کی نردھارت کی گئی ہے پرکشہ کی جو تیتھی ہے یہ لکھی ہوئے لکھت پرکشہ کی تیتھی وہ 20 ستمبر نردھارت کی گئی ہے تو 20 ستمبر اور 26 جون میں لگ بھگ 3 مہنے کا آپ کو ٹائم ملتا ہے مطلب آپ کے پاس میں پورا جولائی ہے اگست ہے اور ستمبر کا آدھا حصہ پورا موجود ہے تو اب مان لیجے میں اسے اب آپ کو لکھ کر سمجھانے کی کوشش کروں گا مان لیجے آپ کے پاس میں 70 دن ہے تو 70 دن اگر آپ کے پاس میں ہے تو یہ پورے کے پورے 70 دن آپ پڑھائی تو نہیں کر سکتے لیکن آپ کو پڑھائی کی سٹرٹیجی کیسے بنانی ہے یہی سب سے امپورٹنٹ ہے اس لیکچر میں تو آپ دھیان لگا کر سنیے کہ آپ کسی بھی ایکزام کی تیاری کسی دیئے گئے سمجھ میں کیسے کر سکتے ہیں تو سب سے پہلی چیز ہے ایک کہاوت ہے انگلیش میں کہاوت کچھ اس پرکار ہے کہ winners always have a plan and losers always have an excuse exactly اسی چیز پہ آپ کو عمل کرنا ہے کہ آپ یہ دی پلان نہیں بنائیں گے تو winner نہیں بن سکتے اور اگر آپ کے پاس میں ایک بہانہ ہے تو دیکھیں بہانے تو کئی پرکار کے ہوتے ہیں کہ میرے گھر میں بہت پریشانی ہے تو میری شادی نہیں ہو رہی ہے میری شادی ہو گئی ہے وغیرہ وغیرہ تو بہانے تو آپ ایک ہزار لے کے آ جائیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن پلان صرف آپ کو ایک ہی لانا پڑے گا وہ پلان کون سا ہوگا یہ سب سے important ہے اور ایک پلان میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں آپ اس میں سے اگر کوئی ایک پلان چن لیں جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں تو میں آپ کو guarantee دیتا ہوں کہ آپ کسی بھی examination کو ضرور کریک کر پائیں گے تو اگر مان لیجے آپ کے پاس میں 70 دن ہے اس میں سے 60 دن آپ کیا کر لیجے minus کر لیجے 10 دن جو ہمارے پاس میں بچ رہے ہیں اسے ہم اپنے spare میں رکھ لیتے ہیں اس کا کام ہم کیا کریں گے یہ میں آپ کو بھی بتا دے رہا ہوں اس کا کام ہم revision کے لیے کرنے والے ہیں اب بچے آپ کے 60 دن 60 دن میں آپ کو کیا کرنا ہے جو آپ کے پہلے 40 دن ہے دیکھئے یہ جو calculation ہے یہ بہت simple سا ہے آپ کو جتنے بھی مان لیجے آپ کے پاس 100 دن ہے یا پورا ایک سال ہے normally کسی examination کے لیے ایک سال تو نہیں ملتا جب تک کہ آپ یہ نہ سوچ لیں کہ ہاں میں دو سال میں پیپر نکالنے کی کوشش کروں گا تو اتنا لمبا سمجھ جو ہے کوئی consistency سے پڑھائی نہیں کر پاتا generally ہمارے پاس میں 200 یا 200 دن ہوتے ہیں پڑھائی کرنے کے لیے کسی ایک سال کے examination میں تو مان لیجے اگر میں آپ کے 60, 40, 70 جو بھی لکھ رہا ہوں آپ اس کو convert کرنا اپنے duration کی ساپ سے کر لیں آپ کو یہاں پہ کیا کرنا ہے جو دو تی ہائی حصہ ہے جیسے ساٹ کا 2x3 جو پورٹشن ہے وہ 40 ہے اسے میں نکال لے رہا ہوں اور اس کے بعد میں میرے پاس میں بچ رہے ہیں 20 دن اب ہمارے پاس میں جو 40 دن ہے اس میں ہم کو main course کی تیاری کرنی ہے تو آپ کے پاس میں ہونا کیا چاہیے سب سے پہلے تو میں واپس اس ویڈیاپن کو کھول کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس میں جو syllabus ہے آپ کو یہاں پہ نیچے دیا ہوا ہے کہ کیا کیا طریقے سے پرشنائیں گے اور کیسے کیسے پرشنائیں گے کیا کیا سبجیکٹ ہوگا تو یہاں پہ آپ کو ساری چیزیں لکھ کے دے دی گئی ہیں کہ یہ ایک سنیوکت پرکشہ ہوگی جس میں آپ کی لکھت پرکشہ جو ہے اس میں دو پرشن پتر آئیں گے پہلے پرشن پتر میں جرنل سٹڈیز مطلب سمان ندھین اور یہ پورا کا پورا complete syllabus آپ کو دیا ہوا ہے یہی پرکشہ آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ سیوہ آیوگ ہوتی ہے لوگ سیوہ آیوگ میں بھی اسی طریقے کی پرکشہ لی جاتی ہے لیکن اس میں جو mains کا جو پیپر ہوتا ہے اس میں ساتھ الگ الگ سبجیکٹ ہوتے ہیں جس کی تیاری آپ کو کرنی ہوتی ہے اب یہاں پہ آپ کے سارے جو پرشن آنے والے ہیں وہ completely objective ہیں دیڑھ سو پرشن آنے والے ہیں ڈھائی گھنٹے میں تین سو آنکھ کے اور دیڑھ سو پرشن آنے والے ہیں ڈھائی گھنٹے میں تین سو آنکھ کے تو سمیتہ آپ کے پاس میں sufficient دے دیا گیا ہے objective بنانے کے لئے تو یہ تو پیپر کا طریقہ ہو گیا طریقے کے بعد میں اس میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اس میں negative marking بھی ہوگی negative marking کیسے ہوگی کہ جو بھی آپ کو maximum obtain مل رہا ہے اس میں سے 1 by 3 جو آپ نے غلط کیوں گے اس کو کیا کر دیا جائے گا negative کر دیا جائے گا مطلب مال لیجے آپ نے سو پرشن بنائے سو میں سے اگر آپ کے تین غلط ہوتے ہیں تو آپ کا تین جو ہے وہ کیا ہو جائے گا ایک بٹے تین کے حساب سے minus ہو جائے گا یہاں پہ formula لکھا ہوا ہے اب detail دیکھنے کے لئے سمجھنے کے لئے آپ اسے سویم کیا کریں calculate کریں میرا کام ہے آپ کو یہ بتانا کہ آپ syllabus کا 40 دن میں preparation کیسے کر سکتے ہیں تو اب آتی ہے بات اگلی اگلا point کہ syllabus آپ Hindi medium سے ہیں کہ English medium سے ہیں یہ بھی depend کرتا ہے تو یہاں پہ جیسے Hindi اور English دونوں میں syllabus جو ہے لکھا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ آپ کے پاس میں جو question paper آنے والا ہے وہ obviously بات ہے Hindi medium اور English medium دونوں میں رہے گا اور آپ کو یہاں پہ کیا کرنا ہے objective دینا ہے میں اس کا یہی مطلب نکال رہا ہوں پر پھر بھی اگر وہاں سامنے میں کیا ہوتا ہے یہ تو ہمیں exam کے time پہ ہی پتا چلے گا اب دیکھئے یہاں پہ جو بات ہے وہ یہ ہے important کہ میں نے یہاں پہ جو English کا syllabus ہے اسے پورا کا پورا کیا کیا ہے copy کر کے رکھا ہے اور copy کرنے کی خاص وجہ ہے وجہ یہ ہے کہ اس میں جیسے question paper 1 لکھا ہے journal studies اور آپ دیکھیں گے یہاں پہ syllabus میں کہ journal studies جو لکھی یہاں پہ یہ رہی journal studies آپ کی تو journal studies یہاں پہ جو لکھی ہے اسے میں نے کیا کیا ہے الگ الگ points میں distribute کر کے رکھا ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں جیسے paper 1 میں آپ کو یہ 8 چیزیں پڑھنی ہیں تو سب سے پہلے جو آپ 40 دن لے رہے ہیں اس 40 دن میں کون سا paper آپ کو پہلے تیاری کرنی ہے یا دونوں آپ کو پہلے تیاری کرنی ہے جو بھی آپ کا plan بنتا ہو آپ جس طریقے سے plan مناتے ہیں یہ plan میں نہیں دوں گا یہ plan آپ کو سویم بنانا ہے میں آپ کو cable time کا split بتاؤں گا اور syllabus کا split آپ کو کیسے کرنا ہے یہ بھی بتاؤں گا تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو syllabus split کرنا ہے دیکھیں 40 دن میں جیسے مال لیجیے میں computer application کا expert ہوں اور geography کا بھی expert ہوں اور تیسری چیز مجھے economy بھی بہت اچھے سے آتی ہے اور چونتھی چیز مجھے administrative setup بھی بہت اچھے سے آتا ہے اب یہ 4 سبجیکٹ جو ہیں مجھے بہت اچھے سے آتے ہیں جس میں سے ایک سبجیکٹ میرا یہاں پہ relate نہیں کرتا وہ ہے کہ computer science یہاں پہ ہے ہی نہیں تو اب میں کیا کروں تو دیکھیں یہ جو 3 آپ کے سبجیکٹ دیئے ہوئے ہیں ایک ہو گیا geography میں نے بولا دوسرا economy اور تیسرا administrative services سے related جو administrative setup ہوتا ہے اس میں local administration panchati راج وغیرہ جو بھی دیئے ہوئے ہیں ان سے سمبندی جتنی بھی چیزیں ہیں آپ اسے اٹھا کے کیا کر دیں delete کر دیں اور دیکھیں computer operate کرنا ہم سبھی کو آتا ہے تھوڑا بہت آپ چاہیں تو google docs سے استعمال کر سے جا کے copy paste کر سکتے ہیں اور آپ کو یہ syllabus کئی جگہ مل جائے گا کیونکہ یہی syllabus پیسٹ کا بھی ہوتا ہے اور کافی سارے exams ہوتے ہیں اس کے syllabus سیم ہوتے ہیں تو آپ کو کرنا یہ ہے جو چیزیں آپ کو آتی ہیں پہلے سے اسے آپ اس سے کیا کر دیجئے پوری طریقے سے ہٹا دیجئے آپ یہ مان لیجئے کہ یہ آپ کے syllabus میں ہے ہی نہیں تو آپ جیسے دیکھیں گے کہ آپ اگر مان لیجئے ہنڈی کی ٹیچر ہیں یا آپ انگلیش کے ٹیچر ہیں تو ہنڈی کو میں نے ڈیلیٹ کر دیا یہاں سے چھتیز گھڑی لینگویج کا گیان آپ کو بہت اچھے سہ ہے تو چیزیں یہاں پہ سب پہلے کریے جو چیزیں آپ کو آتی ہیں پوری طریقے سے ہٹ دی جیسے پہلا پیپر یہ بچ گیا میرا دوسرا یہ ہمارے ہو گئے جرنل سبجیک جو ہم 10 کلاس تک بہت اچھے سے پڑھائی کرتے دوسرا آتا ہے کہ ہمارا دوسرا کوشن پیپر ہونے تین گھنٹے کا جس میں الگ سبجٹس دیو ہیں جیسے کی chemistry physics اور یہاں پہ سات الگ الگ سبجٹس آپ کے پاس دیو ہوں گے تو مال لیجے کہ آپ کیا ہیں آپ chemistry کے master ہیں مال لیجے آپ نے chemistry کیا ہے یا آپ نے botnical science کیا یا کوئی بھی ایک ایسا subject کیا جس میں chemistry بہت اچھے سے پڑھا ہے تو یہاں پہ میں chemistry کو delete نہیں کر رہا ہوں اور physics کو delete نہیں کر رہا ہوں کیونکہ یہ میرے subject نہیں ہے مال لیجے میں biology والا ہوں تو میں کیا کروں گا یہاں سے biology کو پوری طریقے سے ہٹا دوں گا ایک بار یہ ضرور دیکھ سارے topics کو اچھے سے دیکھ اور اسے کیا کریے اپنے syllabus سے ہٹا دیجئے اب آتی بار technology تو دیکھیں یہاں پہ word مجھے دیکھا تھا میں جب syllabus کو دیکھ جیوگرافی سے related word ہوتا ہے special information جس میں ہم earth سے related information کو دیکھتے ہیں برحال اس میں جتنی بھی technology سے سمبندی چیزیں دی ہوئی ہیں اس میں سے جانتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں مجھے پتا ہیں تو اگین اس پورے کے پورے سبجیٹ کو ہٹا دوں گا کیونکہ رکھتا ہے میں فیڈ سی ریپیٹ کروں chemistry physics environment agriculture biology آپ اس سبجیٹ کو کیا کر دی اپنے ہی سی سی جو مجھے نہیں آتی ہے اب یہاں پہ دیکھئے جو ہمارے پاس سی سی پرنٹی ہے chemistry کا سی پیرا جو پندرہ main topics بن رہے ہیں اس میں کیا کروں گا پہلا topic چنوں گا اور اب جب سی important بات پورے lecture کی مجھے 40 دن میں کتنے دن کا ایک target مجھے بنانا پڑے گا اس topic کو میں اتنے سمائے میں کیا کر سکھوں اچھی طریقے سے ختم کر سکھوں چار topics chemistry کے کر اگر میں کر لیتا ہوں چار دن کے اندر گت تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے کا plan بھی میرا execute ہو پائے گا میں اس exam کے preparation کر پاؤں گا اَنیت تھا آپ اس بات کو پہلے سی مان لیجیے کہ تیاری نہیں ہونے دیکھ ہر چیز کے لاب ہوتے ہیں ہر چیز کے ہانیاں ہوتی ہیں اگر آپ یہ سوچ کے بیٹھے رہیں گے کہ آخر آخر کے چار دنوں میں پورا سلویس پڑھ لیں گے یا آپ کو بلکل آسمان سے بہت زیادہ چمت کاری ایک گیان اترنے والا ہے جو کے تیاری نہیں کریں گے تو زہیر سی بات ہے آپ کی تیاری نہیں ہوگی اس بات کو سب سے پہلے مانی تو میں نے کیا بولا میں اس کو بہت ہی شورٹ میں ریپیٹ پرنٹ آؤٹ نکال لیتا ہوں اور یہاں پہ تاریخ لکھ دیتا ہوں 27 جولائی کو میں اس ٹاپک کو پڑھنے والا ہوں تو اگر مان لی جیسے میں 27 جولائی کو پڑھنے والا ہوں تو اگر پڑھنے چاہتا ہوں 27 جون کو 27 جون میں لکھا ہوا ہے 27 27 جون کو میں کیا کر نہیں کر پاتا اس نہیں پڑھ پاتا یہ پڑھ کر دیتا ہوں تو دو چیزیں ہوں گی اگر آپ اس پڑھ جو ہیں results وہ بھی 47 0.47 milliseconds میں آپ دکھائی دینے لگ گئے تو دیکھئے اب آپ چاہے youtube سے پڑھیں یا کسی particular chapter سے link سے جا کے پڑھائی کریں ہندی میں پڑھیں انگلیش میں پڑھیں پڑھیں پڑھائیں سارے پڑھیں کسی بھی طریقے سے پڑھائی کریں دیکھیں یہ سارے questions ہیں اور دیکھیں بھائیا جو question paper set کرنے والا وہ robot نہیں ہے اور robot جو ہیں وہ آج بھی کام نہیں کر پاتے اپنا دماغ نہیں لگا پاتے ہم computer science والے آپ کو ایک syllabus سے آتے ہیں کسی بھی topic میں آپ دیکھیں گے تو آپ سب سے پہلے کیا کریے اپنے syllabus کو split کیجئے مان کے چلیئے اس میں maximum 10 questions پڑھ لیے تو 11 questions آپ سے نہ بنے یہ میں نہیں سمجھتا کی possible ہے اوکے اب آتے باری اس چیز کی ہم نے 40 دن میں بچے 20 دن میں کیا کریں گے وہ دیکھتے ہیں اوکے تو یہاں پہ میں نے آپ سب بڑے بڑے اکھروں میں لکھ دیا ہے کی first 40 days میں آپ کو پڑھ نہیں آتے اب جو last 20 days بچ رہے ہیں اس میں آپ کیا کرنے والے وہ دیکھتے ہیں اس میں آپ سارے small topics چنی جو small topics آپ کے چھوٹے ہوئے ہیں اور جنہیں لگتا ہے کہ آپ بہت زیادہ سرل مانتے ہیں تو ان چھوٹے چھوٹے topics کو چنی اور 40 20 60 دن میں آپ کی جو بھی پرپریشن ہوتی ہے مان لیجے آپ سیلیبس کا 60 پرسنٹ یا 70 پرسنٹ بھی کور کر پاتے ہیں تو یہ بہت بڑی achievement ہے جو لوگ 100 پرسنٹ کور کر لیں گے تو میں تو بتا رہا ہوں کہ میرے پاس میری بات سننے 60 دنوں میں پڑھا ہے اس کو 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 3 2 3 4 4 4 5 5 5 6 6 7 6 4 5 4 5 5 5 6 6 6 6 6 9 9 9 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 9 9 9 10 9 10 10 8 1 5 6 7 7 9 9 9 9 9 9 9 10 9 10 10 11 12 11 اگر آپ موبائل کا استعمال کر رہے ہیں تو موبائل میں بھی option available ہوتا ہے آپ کے والی جو تین dots بنے ہوئے ہیں اس پر کلک کریے یہاں پہ آپ کو translate نام کا ایک option ملے گا آپ کے موبائل پر اور وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان سارے چیزوں کو آپ ہندی میں کیسے پڑھ سکتے ہیں تو اب دیکھئے جیسے آپ کا syllabus یہاں پہ میں پھر سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے chemistry اس میں rate of chemical reaction and chemical equally brium تو یہ جو چیز لکھی ہوئی ہے اسے ہم کس طریقے سے پڑھیں گے تو یہاں پہ ہم چلتے ہیں mains paper میں اور mains paper کے اندر میں یہاں پہ history of india ہو گیا constitution ہو گیا history of چھتیزگر ہو گیا میں اسے پھر سے ڈھونڈ کے آپ کو دکھا رہا ہوں میں معافی چاہتا ہوں یہاں پہ chemistry میں notes نہیں ہیں یہاں پہ environment جیسے ایک لکھا ہوا ہے تو آپ جیسے environment میں جائیں گے تو آپ یہاں پہ دیکھیں گے کہ جیسے environment کا جو syllabus ہے وہ کافی بڑھا ہے biodiversity سے چال ہو ہے تو آپ یہاں پہ دیکھیں گے کہ یہ بھی جو ہے آپ کے biodiversity سے related اور جتنے بھی آپ کے topics ہیں ان سب کے notes سے یہاں پہ مل جائیں گے آپ کو تو آپ کسی بھی ایک topic پہ selection کریے یہاں پہ جیسے لکھا ہے what do you understand by term good ozone and bad zone تو یہاں پہ آپ اسے ہندی میں translate کر لیچے اگر آپ ہندی میڈیوم سے ہیں تو good ozone اور bad zone شبد سے آپ کیا سمجھتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ کتنی آسان بھاشا میں آپ کو ساری چیزیں ہندی میں مل گئی اور یہاں پہ چیتانی بھی دی جاری ہے کہ یہ سرکشت ہے تو آپ کو اسے online پڑھنا پڑے گا اب یدی آپ اس کے بعد بھی سوچتے ہیں کہ میں تیاری کروں گا تو دوسرا بھی کر رہا ہوگا تو آپ یہ بھی تو دیکھیں میں بھی تو آپ کو یہ ساری چیزیں بتا رہا ہوں آج کل کون سی چیز کس سے چھوپی ہے آپ پہلے یہ چیز دیکھیں جو public property ہے وہ public کے سامنے رکھی ہوئی ہے پڑھنا کیول آپ کو ہے تیاری کیول آپ کو کرنا ہے آپ یہ بھی سوچئے کہ 20 لوگ ایک کلاس میں ہوتے ہیں تو کیا پورے کے پورے 20 لوگ 90% لے آتے ہیں نہیں آپ کو میں اگر 1000 question پوچھوں گا اس سے سمبندت تو آپ کے پاس میں واپس گھوم پھر کے آپ کو ایک ہی جگہ جانا پڑے گا اور وہ ہے ایک چھوٹا سا dialogue کہ آپ کے پاس میں ایک plan ہونا چاہیے اور کیول اور کیول ایک ہی plan ہونا چاہیے آپ اسے دھیان سے دیکھیں winners always have a plan یہاں پہ بہت ساری یوجنا ہے plans نہیں بنانے آپ کو plan A, plan B, plan C ایسا نہیں ہوگا تو ایسا کر لوں گا یہ نہیں ہوگا تو وہ کر لوں گی اس طریقے سے اگر آپ plan ہی بناتے رہ جائیں گے تو ٹھیک ہے اب جائیے آرام سے plan بنائیے آپ کو نوکری ہوگری نہیں کرنی ہے لیکن اگر آپ کو نوکری کرنی ہے اگر آپ کو competition exam crack کرنا ہے تو آپ کیول ایک plan بنائیے اور یہ آگے کی جو line ہے اس کو آپ اپنے دیماغ سے ہٹا دیجئے بس اتنا یاد رکھئے کہ winners always have a plan اس کو آپ اپنے گھر پہ frame کر کے ٹانگ لیجئے اور میں چھاتا ہوں کہ آپ بہت اچھی طریقے سے کیا کریں اس لیکچر کو سن کے motivate ہو جائیں کیونکہ دیکھئے ہم میں جو کرنا ہے زندگی میں اگر ہم وہ آج بھی کرنا شروع نہ کریں تو پھر یہ بہت ہی زیادہ ایسی بات ہو جائے گی کہ ہم کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے تو پلیز آپ اس لیکچر کو اگر پسند کرتے ہیں تو like button دبانا نہ بھولیں اور میرے چینل کو subscribe ضرور کریں اور ایک اور چیز یہاں پہ آپ information button میں دیکھ رہے ہوں گے میں نے پہلے جو normal exams ہوتے ہیں جو descriptive exam ہوتے ہیں اس کی preparation آپ کو کیسے کرنی ہے اس کا بھی میں نے طریقہ دیا ہوا ہے تو آپ چاہیں تو وہاں سے لکھ سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی doubt ہو کسی بھی examination سے سمبندید تو میں exam phobia کو دور کرنے کے ایک expert ہوں اور میرے students جو ہیں وہ کافی اچھے marks لے کے آتے ہیں تو میں ان کے نام اور ان کے marks reveal نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ جو طریقہ ہے یہ guaranteed طریقہ ہے اور میں آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا آپ کا سمیہ برواد نہیں کرنا چاہتا میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اگر چیز پسند آئی تو پلیز لوگوں کے ساتھ اسے ضرور شیئر کریں اور ان سبھی کو help کرنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو کیول subscribe کر لیں بات ان تک automatically پہنچ جائے گی thank you very much see you on the next lecture بنے رہی ہمارے ساتھ